میں ہوں عبید حسین شیخ آپ کا خیر مقدم ہے فور ٹی وی نیوز کرناڈا کا ایکسپریس میں ڈی کے شوکمار سترہ سبتمبر تک ایڈی کی حراست میں پچھلے دنوں کانگریس کے پورو منتری ڈی کے شوکمار کو حراست میں لے کر ایڈی بھی بھاگ جانچ کر رہا ہے پچھلے تیرہ تاریخ کو حراست میں لیا گیا تھا پھر سترہ تاریخ تک حراست بڑھائی گئی ہے کل کوٹ میں ہوئی سنوائی میں ایڈی کے وکیل نے دلیل دی کہ شوکمار کے نام پر دو سو کروڑ یفڈی ہے اور قریب بیس بینکس میں تین سو سترہ خاتوں میں ہزاروں کروڑ روپیا ہے آٹھ سو کروڑ روپیوں کی بے نامی جیدات پائی گئی ہے جانچ کے سمجھ شوکمار نے سوالوں کا جواب نہیں دیا بیٹی کے ذریعے ایک سو آٹھ کروڑ کا وہوار ہوا ہے ان سب دلیلوں کے چلتے سترہ سبتمبر تک کوٹ نے شوکمار کو ایڈی ہراست میں دیا ساتھ اچھے اسپطال میں شوکمار کی علاج کے لیے بھی ایڈی کو آدیش دیئے ہیں کوٹ نے جمانت کی عرضی کی سنوائی سولہ سبتمبر تک ٹال دی اب دیکھنا ہے کہ سوموار کو جمانت ہوتی ہے یا تیہار جیل جانا پڑتا ہے شوکمار کو آل مٹی کے چھے پاور پلانٹ ستگیت ادھیکاریوں کی لا پروائی بجاپور جلہ آل مٹی کے چھے ویدوت گھٹکوں میں پانی بھر جانے سے ویدوت گھٹک بند کیے گئے ہیں جس کے کارن بجلی کے اتپادن میں کمی آگئی ہے ویدوت اتپادن کے سمائے بچا ہوا اترکت پانی کو سبندیوں نے باہر نہیں کیا جس کے کارن پانی جمع ہو گیا پانی باہر ڈھکیلنے والی ایک سو بیس ایچ پی کے تین واتر لفٹنگ موٹر پہلے ہی جل چکے ہیں جس کے کارن سبندیوں کو ہی یہ کام کرنا پڑ رہا ہے سبندیوں نے گئر ذمہ داری دکھائی تو گھٹکوں کو استگیت کرنا پڑا دو سو نوے میگا ویٹ بجلی کی کمی ہو گئی ہے اب دیکھنا ہے کہ ادھیکاری گھٹکوں کو پھر سے کب شروع کرتے ہیں ڈینگو بکار سے بچی کی موت جنتا کا آکروش بیدر شہر کے پرتاب نگر نیواسی سات سالہ انپورنا نامک بچی کو بکار کے چلتے ایک مہنے سے ہیدراباد کے اسپطال میں بھرتی کیا گیا تھا کل اس بچی کی موت ہو گئی ہے پچھلے کئی مہنوں سے شہر میں ڈرائنیج اور سی سی روڈ کا نرمان چل رہا تھا جو ادورہ کام کر کے ٹھیکے دار انہیں ہاتھ دھو لیا اوپر سے ہو رہی بارش کے کارن مچروں نے علاقے میں کبزہ جمع لیا نہ تو کام پورا ہوا ہے نہ کام چالو ہے کھلے پڑے ڈرائنیج کے کارن علاقے میں مچروں سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں بچی کی موت کا بھی یہی کارن بتاتے ہوئے علاقے کے لوگ ادھیکاریوں اور ٹھیکے دار کے ویرود آکروش جتا رہے ہیں واہان سنچار نیاموں کا اولنگن نئے کانون کے تحت جرمانے کی اصولی نہیں ہوگی ڈی سی ام کا آدیش سپتمبر تین سے لاغو کیے گئے سنچاری نیاموں کے اولنگن پر آیت کیے جا رہے بھاری جرمانے کی رقم کو لے کر سارے دیش میں جنتہ پریشان ہے اسی ماملے میں گجرات جھارکنڈ مہاراشترا اور ویسٹ بنگال میں جرمانوں کی رقم میں کمی کی گئی ہے سی ام ایڈوروپا اور ٹرانسپورٹ منسٹر لکشمن سعودی نے دو دن پہلے جرمانے کی رقم میں کمی کرنے کی بات کہی تھی اب ڈی سی ام لکشمن سعودی نے پولیس کو آدیش دیا ہے کہ گجرات میں جرمانے کا کل ہی نوٹیفیکیشن ہوا ہے جس کے چلتے جرمانے کی رقم میں کمی کی گئی ہے اسی کے آدار پر اب راج میں بھی کانون لاغو کیا جائے گا جب تک پرانے کانون کے تحت ہی جرمانہ اوصول نے کیا آدیش دیا ہے یہ جنتہ کے لیے راحت کی بات ہے ایک ہی دیش ایک ہی بھاشا کے اندر سرکار کے ویروت کنڈر رکشنہ ویدیکے کا آکروش پچھلے کچھ دنوں سے کے اندر سرکار پرادیشک بھاشاوں کو اندیکہ کر کے ہندی بھاشا کو بڑاوہ دے رہی ہے سبیس پردات مک پرکشاہوں میں انگلیش اور ہندی میں ہی کوشن پیپر نکل رہے ہیں جس کے کارن پرادیشک بھاشاوں کو اندیکہ کیا جا رہا ہے اسی معاملے کو لے کر آج بینگلورو کے موریا سرکر میں کروے ادیش نارائن گوڑا کے نیتروت میں کیندر سرکار کے ویروت نارے لگاتے ہوئے پرداشن کیا گیا اس موقع پر بات کرتے ہوئے ادیش نارائن گوڑا نے کیندر سرکار کو چیتا ہونی دیتے ہوئے کہا کہ گرہ منتری کہہ رہے ہیں کہ ایک دیش ایک بھاشا جس کے تحت چودہ سپتمبر کو ہندی دیوست منایا گیا آنے والے دنوں میں کیندر ہر راج میں ہندی بھاشا کو بڑھاوہ دے کر پرادیشک بھاشاوں کو ختم کرنے کی ساجش رچ رہی ہے اگر یہی بھاشا نیتی جاری رہی تو آنے والے دنوں میں بڑا آندولن کرنے کی چیتا ہونی دی کیندر کو اس دھرنے میں بڑی سنکیاں میں کنڑ ابھی مانی بھاگی رہے بیلگام جلے میں کسان کے ویرود ارسٹ وارنٹ کرز بھرنے کا دباؤ بارش اور بار سے ابھی لوگ سنبھل بھی نہیں پائے کہ بیلگام جلہ بیل ہنگل تعلق کا کے سنگی گرام میں اپنے دو لاک کرز کی اصولی کے لیے ایسی ایسی بینک نے ایرپا نامک کسان کے کھلا پر ارسٹ وارنٹ جاری کیا ہے جس کے کارن کسان پریشان ہوئے ہیں دو ہزار چودہ میں فصل کے لیے ایرپا نے دو لاکھ ساٹھ ہزار روپیے کرز لیے تھے اور دو ہزار سولہ میں اس کا سود بھی بھرا تھا اب اچانک سے چار لاکھ دس ہزار روپیے بھرنے کے لیے کہا جا رہا ہے گوھر طلب ہے کہ بینا نوٹیس کے وارنٹ کیسے نکالا گیا بار میں ایک اکر کھیت بھہ کر تباہ ہو گیا ہے گنجی کے اندر میں دن گزارتے سمیں وارنٹ کے آنے سے گاؤں کے کسانوں نے بینک جا کر ادیکاریوں کو خری خوٹی سنائی سوال اٹھ رہا ہے کہ پورو سیم کمار سومی کے کرز مافی کی اوجنا میں کیا دو لاکھ کرز ماف نہیں ہوا یہ تو سوال اٹھا رہی ہے جنتا بس میں لگی آگ مہلا ہوئی گمبی روپ سے گھائل یادگیر سے بینگلور آ رہی پرائیٹ بس میں اچانک آگ لگنے کی گھٹنا تمکور کے اروکیرے کے پاس گھٹی ہے بس میں مہلا چلانے لگی تو ڈرائیویر نے بس روک کر یاتریوں کو نیچے اتارا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی لپیٹوں نے بس جلا کر خاک کر دی اس آگ حادثے میں مہلا گمبی روپ سے گھائل ہوئی ہے جسے اسپطال میں بھرتی کیا گیا ہے آگ کے کارانوں کا پتہ نہیں چل سکا تمکور گرامان تر پولیس تانے میں معاملہ ہوا درج کرنی کرتوت کرنے آئے یوکوں کو گرامستوں کا سبق پرانے زمانے سے ہی مہلاوں کو وش میں کرنے کا وشی کرن تنتر چلا آ رہا ہے ایسے ہی وشی کرن کرنے کی گھٹنا داونگیری جلہ جگلور تعلق کا کہ اچنگیپور میں گھٹی ہے جہاں گدیار کمبا گرام کے دو ایوک گرام کی دیوک کا نامک کی ایوکتی کا وشی کرنے پہنچے تو گرامستوں نے ان کی خبر لی پیٹے گئے ایوکوں نے بتایا کہ وہ ستر ہزار روپیے لے کر یہ کام کرنے آئے ہیں مگر یہ نہیں بتایا کہ کس نے انہیں روپیے دیئے گرامستوں نے ان ایوکوں کو بلچور پولیس کے حوالے کر دیا اب دیکھنا ہے کہ پولیس ان سے کیا اگلواتی ہے کرزداروں سے پریشان ہو کر پتنی کی ہتھا خود بھی کی آتمہ ہتیا کرزداروں سے پریشان پتنی کی ہتھا کرنے کی گھٹنا بجاپور جلہ مدے بیہار تعلق کا کہ کنٹو جی گرام میں گھٹی ہے بتایا جا رہا ہے کہ گرام کے 42 سالہ سریش سجن کو کرزداروں نے پریشان کیا گھر پہنچنے پر 33 سالہ پتنی رتنا نے بھی پریشان کیا تو گھسے میں آ کر لوہے کے روڑ سے پتنی کے سر پر حملہ کر کے قتل کر دیا پھر بعد خود بھی پھانسی پر لٹک کر آتمہ ہتیا کر لیں مدے بیہار پولیس تھانے میں معاملہ ہوا ہے درج سرکاری نوکری دلانے کا وعدہ 50 لاک کا دھوکہ پولیس تھانے پہنچا پریوار دو سال پہلے دھاروار ملکے سنگپا تپے سومی روی کمار اور دھر دھنڈے شوار نے یمنپا کے بیٹوں کو پی ایس آئے اور رجسٹر آر بنانے کے لیے 50 لاکھ روپیے لے کر دھوکہ دیا ہے کئی بار شکایت کرنے پر بھی پولیس کاروائی نہیں کر رہی ہے یا فائی آر ہو کے کئی مہنے گزرے ہیں پر پولیس آروپیوں کو گرفتار نہ کرنے پر ناراض ہو کر باغل کوٹجلہ ربکوی بنٹی تعلق کا آسنگ گیرام کے یمنپا دھوپ ڈال یسپی دفتر پہنچ کر انصاف کی گوہار لگا رہے ہیں انصاف نہ ملنے پر زہر پی کر آتما تکرنے کی دھمکی دے رہے ہیں ان کو اس پی نے دس دنوں میں کاروائی کرنے کا بھروسہ دلایا ہے اب دیکھنا ہے کہ روپیہ اوصل ہوتا ہے یا نہیں میرے متک شیطر کا انوڈان روک دیا گیا ہے دیوانان چہوان کا آروپ آج بجاپور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناگتان جیڈیا سویدائک دیوانان چہوان نے سرکار پر گمبیر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ سرکار نے میرے شیطر کے لیے منظور ہوئے پچپن کروڑ روپیوں کے انوڈان پر روک لگا دیئے کس لیے ایسا ہوا ہے پتا نہیں چلا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ بھی پتا نہیں چلا کہا کوئی بھی پخش ہو سیاست تو کریں گے ہی پر جنتہ کو ملبوت سویدائیں دینا بھی بہت ضروری ہے کہا یدائک نے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس